اسلام علیکم گائز میں ہوں شانیلا ویس اور آج میں آپ کو اپنے پیرٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ میرا ویلوگ جو ہے آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گی اس میں نے اپنے پیرٹس کا کتنا میں خیار رکھتی ہوں ان کو میں نے پیسے رکھا ہوا ہے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیج یہ دیکھیں نیو کیج میں نے ان کے لئے بنوایا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سروایف کر سکیں نمبر ون سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا لاک کھول کے ہم اندر چلتے ہیں آپ کو میں وزٹ کرواتے ہوں سوارا یہ دیکھیں میرے نیو کیج اور میرے پیارے سے پیرٹس یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ آج کل چون کے انڈوں کا سیزن ہے اس لیے باکس بھی ہم نے لگائے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ سروایف کر سکیں یہ دیکھیں آپ ان کے لئے بقاعدہ ہم نے سیڈوں پہ ہوا کے لئے کس صحیح طرح ان کو ہوا لگے گرمی سے بچانے کے لئے فین تو ہم لگاتے ہی ہیں لیکن کھڑکیوں کا بندباس کی آب ہے جالیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ میرے پیرٹس بہت صحیح طرح انڈے اور ہر چیز صحیح طرح سے بقاعدہ ہم ان کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو اپنے پیرٹس کا ایک ٹور کروا دوں دیکھو یہ اپنے ان کے کیج یہ دیکھیں ہم نے ان کے لئے چھت پہ فرما پول شیٹ لگ رہی ہے تاکہ یہ گرمی سے بچ سکیں بقاعدہ ان کے لئے لائٹننگ کا بندباس بھی کیا ہے چھت پہ یہ دیکھیں آپ کسی قسم کی کوئی بھی ہم نے ایسی چیز نہیں رکھی جسے ان پرندوں کو کوئی مسئلہ ہو یہ دیکھیں ان کے یہ پنجروں میں ہم نے بقاعدہ ان کے لئے یہ پانی باجرہ وغیرہ یہ دیکھیں ہر چیز پوپر طریقے سے رکھی ہوئی ہے ہر کیج میں یہ دیکھیں چونکہ یہ انڈے دیتے ہیں اس لئے ہم نے ان کے لئے بقاعدہ اس طرح کے پوٹس رکھیں پانی کے فیل کر کے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ جب ہم اندر لگاتے ہیں اس میں پوٹس پہ پانی فیل کرتے ہیں اور یہ کیج کے اندر لگتا ہے اور پھر یہ آرام سے پانی اور باجرہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ میرے پاس پیرٹس کی کافی ورائیٹیز ہیں اور مجھے بہت پسن ہیں اللہ کی شاہ نے اتنے خوبصورت پیرٹس مختلف رنگوں کے اور مختلف ورائیٹی ہیں ان میں یہ دیکھیں روزی کولی اور گرین فریشری اور بہت سارے ریڈ آئیس تو مجھے بہت پسند ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی ان کے ساتھ کافی میند کرتی ہوں تاکہ یہ انڈیں دیں اور کافی میرے توتے زیادہ سے زیادہ ہوں آج کال میرا ایک توتہ تھوڑا سا ویک ہوا ہے مجھے کمزور کمزور سا لگا اس کو ہم بقاعدہ دوائی دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح طرح اپنے کیچ میں ادھر ادھر حرکت کر سکے یہ دیکھیں اس کے ہم نے یہ دیکھیں ٹمپریچر کے لیے بھی یہ دیکھیں ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے اس کی ہومیڈیٹی چیک کرنے کے لیے بقاعدہ ایک ٹمپریچر یہ لیے ہم نے میٹر ادھر لگایا ہوئے میں خواہ سے لائٹننگ کی وجہ سے صبح کا ٹائم ہے آپ کو صحیح طرح نظر نہیں آرہا میں کوئی ایسی جگہ پر ایک کتا کہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آیا ہے اب اس کا یہ ٹمپریچر بلکل ٹھیک ہے ٹوینٹی ایٹ سے اوپر ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ابھی یہاں پر یومیڈیٹی کا مسئلہ ہے زیادہ ہے تو پھر ہم فین ادھر آن کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل موسم کچھ ایسا ہے کہ فین ہم زیادہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ کولنگ ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے پیرٹس کی میں آپ کو ہیسا 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 ہر چیز کا ان کی فوٹس کا ان کے ہم جس طرح ان کی کیج کی صفائی کرتے ہیں سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لئے ہم کون کون سے سوف فوٹ تیار کرتے ہیں سوف فوٹ تیار کرنے کا طریقہ جو چیز ہمیں کو ڈالتے ہیں سب کچھ میں آپ کو اپنی اگلے ویلوک میں ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں کچھ میرے توتوں نے ماشااللہ ماشااللہ انڈے بھی دی ہیں یہ دیکھیں یہ توتے توتی بیٹھی ہوئی ہے انڈوں پہ آپ کو نظر آئے ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ یہ ابھی انڈوں پہ بیٹھی ہے ڈھر گئی ہے آہستہ آہستہ میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گی اپنے پیرٹ سے ملواؤں ہوں آپ کو ان کا پروپر ان کا کیج سارا وزٹ کرواؤں ہوں کہ کس طرح ہم نے ان کو رکھا گیا یہ دیکھیں آپ صبح کا ٹائم ہے اور یہ ابھی ابھی فریش ہوئے ہیں ان کو ہم روز صبح کا ٹائم فریش پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ پانی پیئیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک رہے ہیں صفائی کا خیال ہم رکھیں گے تو ہی پیرٹس اس محول میں پلتے ہیں ورنہ تو گنگی سے پیرٹس بیمار ہی ہو پڑ جاتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی کہ اس کے فوڈ اور اس کی صفائی وغیرہ ہم کس طرح کرتے ہیں ان کے پروپر ہم ٹریس یہ دیکھیں کتنا انہوں نے باجرہ نیچے گرایا ہے وقاعدہ ان کے یہ ٹریس ان کے ہر پوٹس ہر چیز پروپر ہم صاف ستھا رکھیں تاکہ یہ اچھی طرح سے نیکیچ میں سروایف کر سکیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیرٹس یہ ریڈ آئیس والا ہے یہ ریڈ آئیس جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور نیو ورائیٹی بھی ہے کافی یہ دیکھیں یہ بھی ریڈ آئیس ہے یہ دیکھیں اللہ تعالی کی شان ہے اللہ تعالی نے ماشاءاللہ پیارے پیارے کلر کے پیرٹس بنائے ہیں اور میں تو چاہتی ہوں کہ میرے پاس ہر کلر کے پیرٹس ہوں اب یہ صبح کا ٹائم ہے اور زیادہ تار یہ اپنے اپنے ہند ڈبوں میں ہیں کچھ سوتیاں انڈوں پر بیٹھی ہیں اور کچھ باہر ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ والا ایک میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی بیٹھی ہے انڈے پر ماشاءاللہ یہ سیزن ہی ایسا ہے انڈوں کا انڈے دیتے ہیں جب سیزن آف ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ سارے باکس ان کے ہٹا دیتے ہیں اور یہ ہر چیز کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے بقائدہ ہاتھوں سے نہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اس کا نیٹ ہیوز کرتے ہیں اس میں یہ پیرٹ آ جاتا ہے تو آسانی سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ آیا ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں سارے نیو ان کے ساتھ باکس ہم نے لگائے ہیں اور ابھی دیکھیں انہوں نے کافی پروز ان کی پروپر صفائی ہم یہ کر لیتے ہیں بقائدہ ان کا کیج ساپ ہوتا ہے آج کل چونکہ بہار بہار کا موسم ہے نہ سردی ہے نہ گرمی تو پنکھا بہت کم ہم یوز کرتے ہیں لیکن رات کو تو کافی ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے دن میں تو چلو دھوپ ہوتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا رات کو کافی ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو پھر ہم تو فین بالکل آف رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر کیج میں ایک ایک پیر ہم نے سیٹ کیا ہوئے تاکہ وہ انڈے دے سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس ہر طرح کی فرائیٹی ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس روزی کوالی پہلے بہت زیادہ تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ایپرویمنٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلر ہیں اللہ کی شان ہے جب میں ان کو دیکھ ہوں تو میں تو اللہ تعالی کی میں جتنی بھی تاریخ کرونا کام ہے اللہ تعالی نے ماشاءاللہ کتنے پیارے پیرٹس بنائے ہیں ان کی دیکھیں صرف ایک پیرٹس ان کے کلرز دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلرز ہیں ان کے یہ دیکھیں آپ کو میں اپنے سارے جتنے بھی کیج ہیں سب کو بیکھیں وزید کروا رہی ہوں کہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ان کی کلرز دیکھیں اللہ تعالی کی شان اللہ تعالی کی اللہ تعالی کو آپ بھی ہر دم یاد کیا کریں اللہ تعالی نے ہمیں کتنے خوبصورت خوبصورت دیکھیں چیزوں سے نماز ہے یہ دیکھیں آپ یہ اب بھی بریڈنس زیادہ ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے باہر کھڑکیوں سے بھی کافی روشنی آ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بار بار اس کا وزید کرواؤں گی اور ساتھ آپ کو میں اس کی صفائے کا بھی بتاؤں گی ہم اس کے لئے کافی سوا فورت تیار کرتے ہیں اور ان کو اور باقی جو چیزیں میں اس کے لئے ایک الگ سا ویلوک تیار کروں گی تو آپ کو پھر بتاؤں گی اس کو میل فی میل ہر چیز کا بتاؤں گی کہ ہم اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہر کیچ میں یہ دیکھیں ہم نے بقاعدہ ان کے لئے باجرہ اور باجرہ بھی کوئی عام باجرہ نہیں ہے دیکھیں بیورس یہ دیکھیں آپ ہر چیز اس میں اویلیبل ہے یہ صرف ایک عام سا باجرہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کے سوف فوٹ کو جیسے تیار کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ان چیزوں کے لئے کیا کیا یوز کرتے ہیں صرف سوف فوٹ کو تیار ہی نہیں کرنا ہوتا ان کو ہم کس طرح سے رات کو ہم مینٹین کرتے ہیں ہر چیز کے صبح ہم اپنے پیلٹس کو پروپر ڈھائٹ دے سکیں دیکھیں آپ یہ باکس جب اس میں انڈے سے ہی طرح پہل جائیں گے بچے انڈوں میں سے نکل آئیں گے تو پھر میں بقاعدہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ان کو کیسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ والی توتی بھی انڈوں میں بیٹھی ہے ہر کیج میں بقاعدہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کافی روشنی ہے صبح کا تائم میں اور شروشنی کی وجہ سے میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کیج میں اب ہوتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے اس باکس میں ہیں اور انڈوں کا سیزن ہیں دیکھیں اس میں بھی نہیں ہیں وہ بھی اس باکس میں ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیلٹس میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب نے دعا کرنی ہے اچھے سیئے ان کے انڈے ہوں سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے